یہ ویڈیو دیکھیں یہ شخص جو ہے نامحرموں کے ساتھ پھر رہا ہے خود کو پیر کہتا ہے اس کا سٹائل لیکھیں اور اس کے لوگوں نے جو گلوں میں کلمہ شریف جو کہ حقیقت میں عربی ہے وہ پینا ہوا ہے اب اس کی کیا بے حومتی نہیں ہوگی اب اس مول وی کی منطقیں سنیں بھونگیاں سنیں ان تک سنیں چلانے لگے کہ آئے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری باجی کے ساتھ اس طرح کر دیا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے یہ کیسے اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ لفظ حلوہ جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ حلوہ حا لام وہ ہے یہ حروف تحجی نہیں ہے اور حروف تحجی حضرت حود علیہ السلام کا قرآن ہے ہر مومن مسلمان پر فرض ہے کہ ان کا تعظیم اور ان کا عجب کرنا اس نے کپڑوں کے اوپر لکھوایا ہوا تھا اور نیچے جناب علی بیٹھی وہ بھی سرین کے نیچے حروف اگر کھڑی ہے چل پھر رہے جس گند ہے جناب علی جس سے گئی ہے اور جو کپڑا دھویا جائے گا اس کا پانی جو گندی نالیوں میں جائے گا یہ جناب علی بیعت بھی نہیں ہے حروف تحجی کی کیا جیسے پیغمبر کے اوپر یہ کلام نازل کیا گیا اس پیغمبر کے کلام کی بیعت بھی نہیں ہے یہ کلام اللہ ہے کیا رب کے کلام کی بیعت بھی نہیں ہے ان عقل کے اندھوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آرہی جو چیخ و چلا کر جناب علی یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ ہم صحیح کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لوگ ہم صحیح کی طرف کس کی طرف اشانہ ہے صرف مام انگریج کی طرف اشانہ ہے اخبار کے ذریعے یہی حروف تحجی ہوتے ہیں آج عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی بزاروں کے اندر ردی ٹوکیوں کے اندر وہی حروف یہی حروف گلیوں کے اندر رول لیں یہی حروف جناب علی پکوڑے سموسے والے لے رہے ہیں یہی حروف جناب علی ہر دکان اور ہر گلی ہر بزار کے اندر جناب علی ان کو ردی سمجھ کر روندہ جا رہا ہے گندگی کے ڈھیر پر بھی روندہ جا رہا ہے آج وہ کام آیا کہ جناب علی یہ کپڑوں پر لکھوا کر یہی حلوان عیدیٰ پاکستان بنگلہ دیش سب کانٹینٹ میں کروڑوں بریلویوں کے امام آلہ حضرت امام احمدزہ بریلوی المتوفہ 1340 ہجری با مطابق 1921 اسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایر ہے ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شوئے بھائی سے پڑھا آیا بھی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت تاریم مصطفیٰ جانِ رحمت بے لاکھوں سلام 165 اشار ہے محبت رسول کا اردو شاہری کا شاہکار ہے یہ ناتی اکرام لیکن انہی اشار میں سے ایک شیر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرم نیسٹر کے اوپر ہی گرفت کر رہے ہیں آلہ حضرت نے نبی الاسلام کے لیے استعمال کیا اللہ ان کو معاف کریں ان سے بھی یہ نہیں کلم لیکن جو پیچھے وہ ہدایقِ بخشیس ان کا ناتی اکرام چھاپ رہے ہیں سلامِ رضا چھاپ رہے ہیں اور آپ کو بتایا ہدایقِ بخشیس کی پوری شرعہ بھی 600 صفوں پر آئی بھی ہے شرعہ سلامِ رضا سیکڑوں صفوں پر 165 اشار کی شرعہ علماء نے مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جہید علماء ہیں بریلویوں کے انہوں نے شرعہ سلامِ رضا لکھی ہے ہم جیپی جیز میں ایڈ کریں گے اور ان میں اس شیر کا انہوں نے دفاع کی ہے تو پھر آپ ان کے ایمان کے انتحان شروع ہو گیا نا تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا بقیدہ دفاع کی ہے شرعہ سلامِ رضا بقیدہ آپ کو مرکیٹ سے مل جائے گا جس میں 165 اشار جو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام وہ جو اشار ہیں ان اشار کے ایک ایک شیر کے گینس جو قرآن و عدیس کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلی کے سامنے رکھی تو اس میں سے میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں نقلِ کفر کفر نہ باشت میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شیر ہے اس میں اب وہ ہے کسرتِ بادِ قلت پہ اکثر درود عزت بادِ زلت پہ لاکھوں سلام ملیاتو بللہ اب انہوں نے شرعہ اس کی بڑی پیاری کیوئی ہے اب وہی جس طریقے کی وہ لیم ایکسکیوز دیوبندی اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے گستاخیوں کے لیے کیے نا انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاخی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا وہ کہتے ہیں جی اس کی شرعہ کرتے ہیں وہ کسرتِ بادِ قلت پہ اکثر درود بلکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کسرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کسرت دے دی 125 بندے مسلمان تھے پھر دنیا کے ہر بریعظم میں آپ کی دعوت پہنچیں آج بھی ما شاء اللہ ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان ہیں بلکل ٹھیک ہے پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بادِ زلت پہ لاکھوں سلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب یہ زلت کا لفظوں نے استعمال کیا کمزوری کو بے سرو سامانی کو تو سر یہ اکلام عربی کا یا اردو کا اب عربی کے بیچ میں آگئی تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم کہہ دیں گے پرائنسٹر میں جو زلیل کے لفظ بور ہے وہ عربی کے اعتبار سے تو آپ کی ڈاکٹرین کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا پھر وہ کہہ بھی رہے تھے بہت تنگ کیا بڑے تھوڑے لوگ تھے تو بے سرو سامانی تھی کمزوری تھی ہاں جی ہر سلام نا نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آو ہاں علمی میدان میں بات کرو نا ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں نا ہم بابوں کا دبا کرنے والے بابی ہیں علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ اچھا کچھ لوگ آئے ہیں میدان حمل میں نے کوئی چھوٹے چوزے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شیئر نہیں سمجھا ہے یہ باد زلط نہیں ہے بود زلط ہے با کے اوپر پیش ہے یعنی زلط سے دور حالانکہ وہ تو اس کے کونٹیکس میں نہیں بیٹھتا کیوں کسرت باد قلت پہ کسرت قلت کے بعد عزت باد ہے وہ لفظ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی چونگنے ہیں علماء نہیں جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں جبکہ شرح سلام رضا جاولی کی گئی اس میں بقیدہ با کے اوپر زبر بھی ڈلی ہوئی ہے اور نیچے باد زلط میں زلط لفظ کا ترجمہ کیا انہوں نے کہ یہ بے سر و سمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو عزت دی یہ زلط اردو والا نہیں ہے عربی والا ہے تو جب شرح کر دی تو آپ کوئی بود زلط تو کہہ نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کسرت دی اسی طریقے سے بے سر و سمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو عزت دی کہ آپ کی ڈنکا پوری دنیا میں بجھ رہے صلات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وہ پھر آپ کو رہاں کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں قرآن میں زلیل کا لفظ جو ہے نا وہ کمزوری کہنا میں پتا ہے وہ سورہ علی امران کے اندر 123 نمبر آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمُ وَأَمْتُمْ أَذِلَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جنگِ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم کمزور تھے اب یہاں آپ ترجمے میں زلیل نہیں کریں گے عالی حضرت نے بھی اس کا ترجمہ بدا کیا کیا ہے جبکہ تم بے سرو سامان تھے تو چونکہ انہوں نے یہاں بے سرو سامان لہذا وہاں پہ بھی عزت باد زلت وہ عربی والا وہ کہتے ہیں استعمال کیا ہے لیکن سر آپ کر رہے تو اردو میں اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جب لوگوں نے ترجمہ کیا نا اللہ سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے وہاں کہتے ہیں اللہ کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں تو مکر ہی ہے وہ کہتے ہیں ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں اس کا ترجمہ عالی حضرت نے صحیح ہے خفیہ تدبیر فرمانے والا دیکھیں اپنی بات آئی اصول ہی بدل دیا اس کے لئے پنجابی میں ایک معورہ بولا جاتا ہے لیکن وہاں نے پورا نہیں کرنا وہ بات لوگ پھر کہتے ہیں بڑی سخت بات ہوگی وہ کہتے ہیں چھڑو ماجیٹ تو وہ یہ بات ہے یعنی اپنی باری آیا تو بحث کے نیچے جلے جانا جب دوسری باری آیا تو اصول ہی بدل لینا تو والاو خیر الماکرین وہ کہتے ہیں مکر عربی میں ہے اردو میں مکر کا نیٹوریس مطلب ہے تو سار اردو میں زلط اور زلیل کا بھی نیٹوریس مطلب ہے اب آپ عربی والے ہمیں اوالے دیں گے اس کے اندر بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں ساروں کو بابے کو بچانے کے لیے کتنی کتنی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز یہ نہ کریں بولوی بھی اپنا بابا بچانے ہی کوشش کرتے ہیں اور پیٹی آئی والے بابے بھی اپنا بابا بچانے ہی کوشش کرتے ہیں بابے نہ بچایا کریں اللہ سے ڈرے جی تو ناظرین جیتھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبرتست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹو ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ علی بھائی کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت لوجیکل ہوتے ہیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان سے علم حاصل کرے اور ان کی جو دیے ہوئے حوالے ہوتے ہیں ان کو جا کے ویریفائی کرے کاؤنٹر ویریفائی کرے اور جب وہ بندہ کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہے تو وہ بلکل ٹھیک نکلتے ہیں تو ناظرین جیسے کیاپلو کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا اچھڑا بزار لاہور میں جس میں ایک عورت میں آرابک کیلیگرافک والا سوٹ پینا ہوا تھا اور اس کو لے کر وہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ شو بنایا تھا کہ اس پر اوپر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں اور یہ ناؤزباللہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہی ہے تو ناظرین اسی سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز ہمیں رسیب ہو رہی ہیں جو کہ ہم وقتن وفقتن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج ہم نے جو ویڈیو شیئر کی اس میں ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی جو پہلی ویڈیو تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ملنگ ہوتے ہیں جب ان کے ہاں کہیں پر جاتے ہیں کسی دربار پر وہاں پر ان کے گلوں میں جو ہے وہ چادریں لٹکائی جاتی ہیں جن کے اوپر کلمات لکھے ہوتے ہیں اور وہ ایکچوال میں قرآن مجید لکھا ہوتا ہے یا قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں اور وہ لوگ وہ اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ وہ دھمالے ڈالتے ہیں اور جب وہ نیچے بیٹھتے ہیں فرش پر تو وہی ان کے جو گلے میں ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے رمال جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں وہ ان کے پاؤں کو بھی لگتی ہیں ان کے گتنوں کو بھی لگتی ہیں اور نیچے زمین کو بھی چھوتی ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جا وہ سنبھال کر رکھنا چاہئے اس کا عدب کرنا چاہئے تو کیا اس طرح گلے میں لٹکا کر قرآنی آیات والا رمال ہے یا دپتہ ہے وہ گلے میں لٹکا کر کیا آپ غیر محرم عورتوں کو اس طرح سلام کر سکتے ہیں یا ان کے پاس جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھو اور ان کے سامنے مت جاؤ لیکن یہ کیسے پی رہے ہیں ہمارے آج کل کے جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ آتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو غستاخی یہ خود کرتے ہیں کیونکہ جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام یہ خود کرتے ہیں اور پھر ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا عدب کرو یہ کرو وہ کرو سب سے پہلے تم خود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرو جنہوں نے ہمیں بتایا کہ غیر محرم عورت کے سامنے مت جاؤ نہ ہی اس کو ہاتھ لگاؤ لیکن یہ جب بھی کہیں پر جاتے ہیں مولوی یا یہ پیر حضرات ہر مرید کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں کی عورتیں ہیں وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں تب ان کو اسلام یاد نہیں آتا لیکن جب ایک کسی لڑکی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو اس پر جو ہے یہ فتوے شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے دوسری ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے مولوی اچھل اچھل کر باتیں کر رہا ہے اس نے کہا کہ ہمیں عربی لینگویج کی جو ہے وہ کرنی چاہیے تعظیم کرنی چاہیے ان کا عدب کرنا چاہیے لیکن جو ویڈیو جو ایمیج میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ویڈیو کے ساتھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیر صاحب ہے پاکستان میں رہتے ہیں کسی گاؤں میں جو کہ سارا سال ننگے رہتے ہیں اپنے پر لباس نہیں پہنتے لیکن لوگوں نے ان کے اوپر جو چادر ڈالی ہوئے جس کے اوپر چاروں کل لکھے ہوئے وہ ہم اکثر لوگ جو ہیں جب میت ہوتی ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور وہ بھی ہم بعد میں اٹھا لیتے ہیں لیکن ان ظالموں نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ بندہ ننگا ہے یا کیا ہے اور آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی نہایا بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر جائے انہوں نے یہ چادر ڈالی ہوئے اور اس کے ساتھ وہ تصویریں کچا رہے ہیں تو یہاں پر ان کا ایمان کام فوت ہو جاتا ہے یا کہاں مر جاتا ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بڑے ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ جو بریلوی خود ہیں وہ خود بہت بڑے گستا کے رسول ہیں تو انہوں نے جو بیانات جیئے جو حوالے دیئے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں شیخستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کیا ایکن کو دوائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ